بھارت کے پنجابی سنگر دلجیت دوسانچ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو سرحدے ہیں یہ تو بس پولیٹیشنز نے بنائی ہوئی ہے ورنہ تو پنجابیوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار ہے کوئی شک والی بات نہیں کہ پنجابیوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار ہے مگر دل سے پیار ہونا چاہیے اور نہ صرف پنجابیوں کو تمام بھارتیوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار ہونا چاہیے اور دل سے پیار ہونا چاہیے اور ساؤتھ ایشہ کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار ہونا چاہیے اور دل سے پیار ہونا چاہیے اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے تو یہ کونسی انوکھی بات ہے جو دلجید دوسانچ نے کی اور آؤٹ آف کانٹیکس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی دلجید دوسانچ کو اور پھر یہ اتنی سمپلسٹک بات کیوں سمجھی جاتی ہے کہ جی آ یہ جو سرحدیں خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے بیچ کی ہیں یہ تو بس آ پولیٹیشنز کے فائدے کے لیے ہیں ان کے ووٹ بینکس کے لیے ہیں کیا یہ بات اتنی ہی سیدھی سادھی ہے اس پہ میرا آج یہ خصوصی ولوگ آپ کے ساتھ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ولوگ کو دیکھنے سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اب میں بات کرتا ہوں دلجید دوسانچ کی برمنگم انگلینڈ میں جو کانسرٹ کے درمیان ایک بات تھی کانٹروورسی بھی بنی اور بات ہم اکثر پنجابیوں سے سنتے ہیں کہ جی اے سادھا اک دو جنل بڑا پیارے اصل اچتا ساری جیری ونڈے گئے اور پولیٹیشن نے کھڑی کیتی ہوئی ہے اب یہ بات کیا اتنی ہی سادھا ہے جتنی دلجید دوسانچ نے کی ہے میں چاہوں گا کہ اسی برمنگم کانسرٹ کے آہ ہال میں جو بات دلجید دوسانچ نے ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ کی وہ آپ پہلے سنیے پاکستان پاکستان دیکھو ہندوستان پاکستان سادھا لیدھا سارے اکوئی ہے پنجابیان دلجی سارے لی پیار ہے سارے لی لگا یہ سرحادہ ہے یہ ساڑے بورڈر یہ ہے ساڑے پولیٹیشن نے بنایا ہوئی ہے پر جڑے پنجابی بول نہ لیا ہے پنجابی ماں بولی رو پیار کر دے ہو چاہے ہی درہ ہندے چاہے اکتر ہندے ہیں سارے سانجیں سو جڑے میرے دیش تو آیا ہے انڈیا تو انہا نوی سواغت نگا پاکستان تو آیا ہونے نوی نگا سواغت نگا سارے سارے ملو موسیق سانجیں تاکیو مام thank you so much appreciate thank you thank you thank you thank you thank you thank you زوردار تاڑی ہے اس کوڑی دے نا دلے میں تو برمنگم انگلنڈ میں اپنے کانسرٹ میں جب انہوں نے ایک سپیشل برانڈ کے جوتے کسی کو دینا چاہے تو اتفاق سے ایک پاکستانی لڑکی کا غالباً لٹری نکلا ہوگا وہ وہاں پہ آئی وہ ایک بچی ہے جس بچائری کو شاید اس پالٹک سے بھی کوئی لینا دینا نہیں اور دلجید دوسان چاہتے تو جوتی ان کے حوالے کرتے اور مبارک بات دیتے اور اپنے کانسرٹ کو آگے لے کر چلتے مگر انہیں ایک پولٹیکل باشن بھی دینا تھا اور انہیں ایک دانشور کا یا ایک سوجوان کا ثبوت بھی دینا تھا اور اپنی سٹار پاپولیریٹی کو یوز کرتے ہوئے ان کے من میں آئی کہ وہ ایک بڑی بات کریں ایسی بات جو میں پچاس سالوں سے سن رہا ہوں سرحد کے پار کے اکثر جنرلسٹ اکثر رائٹرز یہی کہتے ہیں جی کہ سادہ جی آپ سے بڑا پیار ہے اصل اچھتا ساریاں جنریاں ونڈا نے اے پولٹیشنز نے پائیوں یا نے تو کیا یہ بات اتنی ہی سادہ ہے جو میں پچاس سالوں سے سن رہا ہوں اور جو مجھے آج پھر دلجید دوسانج کے باسشن کی صورت میں سننا پڑی کیا آہ مسٹر دوسانج اس بات کو بہت ہی ایزی آہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس آہ کچھ پولٹیشنز کا آپس میں آہ بیر ہے اور وہ اپنی ووٹ بینکز کے چکر میں اس طرح کی سرحدیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے کیا دلجید دوسانج کو اتنا پتا ہے کہ اپنا وہ سٹارڈن استعمال کرتے ہوئے اتنی بڑی بات بول رہے ہیں کیا ان کو پتا ہے کہ یہ سرحدیں کیوں بنی تھی یہ برطانیہ نے کیوں بنائی تھی اور اس وقت کے پولٹیشن کا کتنا اس میں مفاد تھا جکینی طور پر اس وقت کے پولٹیشن کا اس میں مفاد تھا تو برطانیہ نے یہ سرحدیں اپنے انٹرس کے لیے کریئیٹ کی تھی مگر کیا یہ صرف اور صرف انٹرسٹ ہی تھا کیا اس کے پیچھے ایک بڑا مائن سیٹ نہیں تھا اور وہ بڑا مائن سیٹ تو اف کورس یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں نہیں رہ سکتے یہ ٹو نیشن تھیوری تھی اس وقت تو ٹو نیشن تھیوری پیش کرتے ہوئے ہندو اور مسلمان کی بات تھی سکھ کا تو ذکر ہی نہیں تھا مگر لاکھوں سکھ نائنٹین فورٹی سیون کی پارٹیشن کی نتیجہ میں مارے گئے بچائرے اور ان کا قتل عام ہوا اور ملین سیکس جو ہیں وہ دربدر ہوئے بے گھر ہوئے تو کیا یہ صرف پولٹیشن کی ہی تقسیم تھی ایک خاص طرح کا مائن سیٹ نہیں تھا کیا یہ خاص طرح کا مائن سیٹ آج بھی پاکستان میں نہیں چل رہا ابھی مسٹر زاکر نائک پاکستان پہنچے ہیں تو وہ ٹو نیشن تھیوری کے محبت آہ رکھنے والے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے خیر اس پہ تو میں الگ سے ایک ولاگ کروں گا لیکن کیا مسٹر دلجید دوسانج یا ان جیسے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اتنا ہی معاملات کو سادہ سمجھتے ہیں یا صرف اور صرف وہ اپنی پاپولیریٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جالی سا نیریٹر بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی ہم سب جو ہیں وہ اصل میں ایک ہی ہیں اگر یہ آرٹسٹس سنگرز میوزیشنز ایک ہی ہیں تو دونوں دیشوں کے سنگرز آرٹسٹ ایک دوسرے کے خلاف جنگی ترانے کیوں گا رہے ہوتے ہیں کیوں اپنے اپنے دیشوں کے باشن اپنی میوزک میں دے رہے ہوتے ہیں اور پھر جب سٹیج پہ آتے ہیں اور سٹیج پہ چڑھ کے ان کو اپنے جو سپیکٹیٹرز ہیں ہر طرف سے نظر آتے ہیں تو پھر ان کا جی چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو ایک سو پچاس ملین کے قریب پاکستانی پنجابی مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ بھی پیار کی پیں گے چڑھائیں کوئی حرج والی بات نہیں کوئی بری بات نہیں میں اس کو بری بات نہیں کہتا مگر باشن دینے کی کیا زوٹ پڑی ہے جبکہ ریالٹیز مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ یہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے بارے میں مسٹر دلجید دوسانج کا یہ خیال ہے کہ یہ سرحدے ہونے کا کوئی ٹک نہیں بنتا پنجابی تو ایک ہیں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو میں ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں شاید مسٹر دلجید دوسانج نے دیکھا ہو کہ گرنٹھی صاحب ننکانہ صاحب کے ان کی بیٹی کو آہ نکاح پہ مجبور کیا گیا بعد میں کئی سٹوریز اور بھی آئیں یہ غالباً دو ہزار انیس میں واقعہ ہوا اور اس میں شاید حکومت بھی involved نہیں تھی پاکستان کے politician بھی involved نہیں تھے ایک mindset تھا میں اس پہ بات آگے جا کے تھوڑی اور کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ مسٹر دلجید دوسانج اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں بٹا کیا نام آپ کا جبجید آپ نام کیا رکھا ہے اسلامی نام آئیشہ آپ نے اپنی مرضی اسلام قبول کیا ہے نا کوئی زبردستی تو نہیں نا اچھا نکاح بھی اب اپنی مرضی سے کر رہے ہو نا کوئی زبردستی تو نہیں بٹا عیز کتنی آپ کی اچھا گھر سے کوئی چیز تو نہیں لیکھا ہے کوئی زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی چیز کوئی قیمتی قافضات وغیرہ دونوں پڑھیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد واللا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف کلہ وعش حد ان محمد عبدہ ورسول آئیشہ دختر بگوان تھی آپ آقل ہیں بالی ہیں روگ روگوہوں کے واسطے حلالیت کے زوجیت کے آپ کا نکاح محمد حسان ولد جنفکار علی کے ساتھ پچاس ہزار روپے حکمر غیر مرجل اور پانچ ہزار روپے حکمر مرجل کے وجہ نکاح کرنے اجازت ہے تو یہ ایک سکھ لڑکی مسکور جو تھی جو بعد میں آئیشہ بنی ان کا نکاح ایک مسٹر احسان سے ہوا تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انٹر فیت میریجز ہوتی ہیں اس میں بچوں کے اوپر پریشر بھی ہوتے ہیں بچے جب فورس فولی کنورٹ کیا جا رہے ہوں یا ایون اپنی مرضی سے وہ کنورٹ ہو رہے ہوں تو ان کے جذباتی مسئلے بھی ہوتے ہیں یہ سب اپنی جگہ پہ بات درست ہے مگر پاکستان میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ہندو بچیوں کے تو ہزاروں کیسز ہیں جو ہر سال سامنے آتے ہیں اور اسی طرح سکھ بچیوں کے بھی کئی کیسز ہیں سامنے آتے ہیں اور پاکستان میں یہ کوئی مائن سیٹ نیا مائن سیٹ نہیں ہے یہ تو فورٹی سیون سے چلا آ رہا ہے اور اس سے بھی پہلے ساؤٹ ایشیا میں خاص طرح مسلمان فیملیز میں چلا آ رہا ہے کہ بھئی ہماری جو بچوں کی شادیاں ہیں انہی کے ساتھ ہوں گی جو مسلمان کنورٹ ہوں گے اگر کنورٹ نہیں ہوں گے تو فورس وولی کنورٹ کر دیں گے تو کیا یہ جو مائن سیٹ ہے یہ بھی پالیٹیشنز کا مائن سیٹ ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں مسٹر دل جی دوسانج سے یہ اصل میں ایک خاص سپیشل قسم کا مائن سیٹ ہے جس کی بنا پر یہ سرحدیں بنی تھی اور یہ سرحدیں بائی دوے بنی نہیں تھی پاکستان نام کا کوئی دیشی نہیں ہوتا تھا یہ تو کیا گیا ہے بھارت کا ایک امپوٹیٹڈ پارٹ ہے چلی دنیا میں کئی دیش ایسے بنے ہم نے یوگو سلاویا سے کئی دیش نکلتے ہوئے دیکھے اسی طرح بھارت سے بھی ہم نے کئی دیش نکلتے ہوئے دیکھے پاکستان دیکھا پھر ایونچولی پاکستان سے بنگلہ دیش نامی ایک دیش بنا تو یہ سب کچھ ہوا یہ طریق کے بڑے بڑے فیصلے ہیں مسٹر دوسانج اور اس میں مائن سیٹ پیچھے ہوتا ہے پولٹیکل مفادات ہوتے ہیں اتنا سمپل نہیں جتنا مسٹر دوسانج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس پولٹیشنز کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں آج آپ کے کہنے پہ آپ کی ایڈوائز پہ پولٹیشنز دونوں طرف کے کہہ دیں جی ہماری سرحدیں ختم تو کھیل ختم پیسہ حضم والا یہ معاملہ نہیں ہے یہ مائن سیٹ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور اپنی پاپولیریٹی کے لیے آرٹس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج جو میں خاص انگل لے رہا ہوں وہ یہ کہ بالخصوص پنجابیوں میں چاہے وہ پاکستان کی سائٹ کے پنجابی ہو چاہے وہ بھارت کی سائٹ کے پنجابی ہو وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو بھائی چارہ کی خاطر وہ یہ بات بڑے سمپلسٹک طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ساری سرحدیں درحقیقت تو پولیٹیشنز کی ہیں اے جی 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 سیاست کر دینے راجنیتی کر دینے اے باس اے نادا جی کھیڑے ورنہ تو جی سادھیاں تا بڑیاں محبتانے بڑے سادھے پیارے رشتے نے اور بڑے جناب سادھے ڈونگے ناتے نے بھائی تعلقات پرانے ہیں جینز ایک ہے ہیریٹیج ایک ہے مگر یہ تقسیم صرف پولیٹیشنز کی نہیں ہے یہ دھرموں کی تقسیم ہے یہ اورنگ زیب سے بھی پہلے سے شروع ہوئی ہوئی تقسیم ہے انفرٹنیلی نہیں ہونی چاہیے مگر یہ ہے اور اب یہ اتنی اندر گھس چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیشنز کا معاملہ نہیں ہے کہ پولیٹیشنز اس پہ کہیں کہ یہ صرف ہماری ووٹ بینک کی بات ہے یہ مسٹر دلجید دوسانج یہ بہت گہری ونڈ ہے آپ جیسے جو شہرت کے بھوکے آرٹسٹ ہیں ان کو نہیں سمجھ آ سکتی یہ بات میں بڑے یقین سے آپ کو کہتا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں بطور انسان میں پنجابی بھی ہوں اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے مگر نیچرلی اب بن چکی ہوئی ہے تقسیم اب کیا مسٹر دلجید دوسانج اس بات کو ڈنائے کریں گے کہ بھارت کے اندر کتنے اٹیک ہوئے ہیں خود پنجاب کے اندر اٹیک ہوئے ہیں خود پنجاب کا جو خالستان کا مسئلہ ہے وہ کیا آسمان سے آیا تھا تو کیا وہ صرف اور صرف ووٹوں کی ونڈ کا مسئلہ ہے پولیٹیشنز کی ونڈ کا مسئلہ ہے اب تک بھارتی پنجاب کے ہزاروں پنجابیس ایک نوجوان دونوں دیشوں کی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں درجنوں سے سینکڑوں شہادت پا چکے ہیں تو کیا وہ صرف اور صرف ان پولیٹیشنز کی ونڈ کا نتیجہ تھے آف کورس نہیں تھے اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری چلی آ رہی ہے اور ان زیب سے چلتی ہوئی ہسٹری مسٹر جنا تک انگریز بیچ میں آتے ہیں اور اس کے بعد کشمیر کی انفیلٹریشن سے لے کے سکسٹی فائیف کی وار سیمیٹی ون کی وار کارگل کی وار کس کس وار کا ذکر درجید دوسانج سمجھنا چاہیں گے یہ نہیں سمجھ سکتے برحال میں ایک اور ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جس پیار محبت کے وہ ناتے جھوڑ رہے ہیں وہ کمیونٹی جو سکھ کمیونٹی پاکستان کی پشاور میں رہنے والی بیچاری کمیونٹی وہ پنجاب کی کمیونٹی بھی نہیں ہے پشاور کے سکھ ان کی بچی کو اٹھا کے ابھی کچھ مہینے پہلے لے جائے جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ذرا درجید دوسانج اور ان جیسے لوگ یہ بھی سن لیں میں اپنی طرف سے اپنی پیروابا کی اپنی بنیر کی اپنی پوری مالکنڈی ریزن کی پوری پاکستان کی پہنچائی کی طرف سے اپنی تمام بھائیوں کو جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کو اپیر کرتا ہوں کہ آج جو ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے آج جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے آج جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے یہ انتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری بچی ہمیں واپس نہیں مر جاتی ہماری بچی کل سے انتظامیہ نے اغوا کروائی تھی بونیر کی انتظامیہ اس میں ملوے سے بونیر کی انتظامیہ نے اسے اپنی زبردستی تارچٹ کر کے اس سے بنا بیانی حل پی لیے اس کا نکہ نامہ کروایا ہے اس کو اپنے پاس رکھا ہے ہمیں ورغلاتے رہے پورا دن ہمیں ورغلاتے رہے تھانے میں ہماری پہیار درج نہیں کروای انہوں نے ہم تھانے پہ گئے ایک طرف دوسری طرف ہمیں بیٹھتے گئے ہم دیپیو کے پاس گئے دیپیو نے بھی ہمیں اور غڑایا کہ آج کل ابھی آدمے لیکن ہمیں انہوں نے تسلیبات کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انتظامیہ اس میں ملوے سے انتظامیہ کے پلبوتے پر ہماری بچی کو زبردستی اپیڈیوٹ کروایا گیا ہے میں پوری دنیا کی اس ایک کمیونٹی کو اپیل کرتا ہوں کہ نکل جائیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں تو دلجید دوسان جی ابھی آپ نے پاکستان کے سکھوں کا جو احتجاج ہے وہ اس کا ایک مظاہرہ دیکھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بچی ہے ہمیں واپس کریں اور اس بدماشی کو وہ قبول نہیں کریں گے احتجاج کریں گے تو یہ کوئی پولیٹیشنز کا کھیل نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے مسٹر دلجید دوسانج اور ان جیسے جو ساتھی ہیں اگر ہم دیکھیں نوجود سنگھ صدو سے لے کے دلجید دوسانج اپنی طرف سے پیار کی پینگیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اتنی کھوکھلی آئیڈیالوجی ان کے ذہنوں میں ہے سمپلی یہ کہنا کہ جی یہ پولیٹیشنز کی ونڈ ہے یہ کافی نہیں ہے صدو تو خود بھی پولیٹیشن تھا کتنی اس نے اس ونڈ کو ختم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی مگر اس کے نتیجہ میں اور ونڈ پیدا ہوئی اور دلجید دوسانج بھی پولیٹکس میں چلا جائے تو اس میں کوئی ہرجوالی بات نہیں شاید پولیٹکس کے اندر جا کے اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ اس کی اس ونڈ میں کتنا رول ہے اور کیا وہ پھر بہتری کر سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہوتا کہ اگر مسٹر دلجید دوسانج صرف اپنے کانسرٹ تک رہتے اور ایک بچی جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کی ہے جو اپنے حجاب سے لگتی بھی ہے کہ وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کی ہے اس سے اگر وہ نہ بھی پوچھتے چلے پوچھ بھی لیا تو کوئی ہرجوالی بات نہیں مگر یہ باشن دینے کی اگر وہ نہ کوشش کرتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا لیکن اگر وہ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ ونڈ ختم ہو جائے تو پھر اسی سٹیج پہ آج کل وہ بہت سارے کانسرٹ کر رہے ہیں ایک روسر یورپ اسی سٹیج پہ وہ کھڑے ہو کے ہر کانسیٹ میں کہیں ایک بات کہ پاکستانیوں کی طرف سے جو ہندووں کے ساتھ نفرت کی بیج رکھی گئی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں اس وقت وہ سکھ کا شب یوز نہیں کرتے تھے چونکہ وہ سکھوں کو ہندووں کا حصہ ہی سمجھتے تھے اب اگر آج کے سکھ خود کو ہندووں کا حصہ نہیں سمجھتے الگ سے ہیں تو بھی یہ بات یاد کر لیں کہ نائنٹین فورٹی سیون میں پنجاب کی ونڈ میں سب سے زیادہ خون بھی سکھ بہنبائیوں کا بہا تھا اور سب سے زیادہ ڈسپلیس بھی سکھ ہی ہوئے تھے تو پھر حل ایک ہی ہے کہ پاکستان کی سرکار اپنی اس ونڈ کو جو انہوں نے برطانیہ کے کہنے پہ کی تھی آج کے پولٹیشن آج کی آرمی مافی مانگے ہندووں سے بھی سکھوں سے بھی اور ان مسلمانوں سے بھی جو ونڈ کے یعنی تقسیم کے حاکمیں نہیں تھے اور اس مافی مانگنے کے بعد پھر وہ سرحدوں کو ختم کرنے کی آفر دے ہیں موسیقی